راہل گاندھی اپنی یاترہ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پہنچتے ہیں لیکن وہ لال چوک نہیں پہنچتے اس پر مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے اور اس پر کئی سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں آخر لال چوک پر ترنگا فیرانہ رسس کا ایجنڈا کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب راہل گاندھی لال چوک کیوں نہیں جانا چاہتے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دراصل جمہو کشمیر میں راہل گاندھی کے جو سہیوگی ہیں کانگریس کے سہیوگی کانگریس کس سے ہاتھ بلا رہی ہے گپکار گینگ سے جب تین سو ستر کو ہٹائے گیا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں اگر تین سو ستر ہٹائے گئی تو کوئی تر جنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا آپ سوچ کے بھارت کے دشمنوں سے جو لوگ جا کر کے ملنے کی بات کرتے ہیں راہل گاندھی کشمیر میں انہی کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں جلال راہل گاندھی اس پر وچار کریں کہ بھارت جوڑنے نکلے تھے کشمیر پہنچتے پہنچتے بھارت توڑنے والوں کے ساتھ کیوں جڑ گئے تو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاطرہ کشمیر پہنچ گئی کنیا کماری سے شروع ہو کر بھارت جوڑو یاطرہ کشمیر پہنچ گئی کوئی بھی دیش کا نیتہ اگر دیش کی جنتہ کے بیچ جانے کی بات کرتا ہے تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے راہل گاندھی نے بھی کنیا کماری سے کشمیر تک کی جو یاطرہ کی ہے وہ اچھی بات بڑی آ بات ہے میں تو کہتا ہوں سبھی نیتاؤں کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی روپ میں جنتہ کے بیچ جانا چاہیے لیکن راہل گاندھی اپنی یاترہ کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پہنچتے ہیں لیکن وہ لال چوک نہیں پہنچتے اس پر مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے اور اس پر کئی سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں آکر راہل گاندھی کو لال چوک شینگر میں جو لال چوک ہے وہاں جانے سے پرہیز کیوں ہیں یہ بڑا سوال ہے اس سے پہلے یہ مانا جا رہا تھا جب کہا راہل گاندھی نے کہا کہ وہ کشمیر بجائیں گے ترنگا فیرائیں گے تو راہل گاندھی نے ایسا کہا نہیں لیکن یہ مانا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی اگر کشمیر جائیں گے تو وہ لال چوک پر ترنگا فیرائیں گے کیونکہ کشمیر میں شینگر میں پہنچ کر کشمیر میں پہنچ کر لال چوک پر ترنگا فیرانے کا آنند ہی کچھ اور ہے اور اس کے سنکیت کچھ اور ہے اس کے مائنے کچھ اور ہیں لیکن جب راہل گاندھی کی یاطرہ کشمیر جب پہنچی ہے تو اس سے پہلے جب وہ کشمیر کانگریس کی پرباری ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ راہل گاندھی جو ہے لال چوک پر تیرنگا نہیں فیرائیں گے کیونکہ یہ آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اب میں اس پر آؤں گا اس بات پر کیونکہ بہت مہت پون بات ہے کہ آخر لال چوک پر تیرنگا فیرانا آر ایس ایس کا ایجنڈا کیسے ہو سکتا ہے لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ لال چوک پر تیرنگا فیرانا آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس لئے راہل گاندھی لال چوک پر تیرنگا نہیں فیرائیں گے بلکہ وہ تیرنگا کہاں فیرائیں گے وہ پارٹی مکھیالے میں شینگر میں کشمیر میں جو جمہو کشمیر کانگریس کا مکھیال ہے وہاں تیرنگا فیرائیں گے ویسے تو تیرنگا کہیں بھی فیرائے ہیں ان کی مرضی ہے لیکن سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جب کشمیر آپ جا رہے ہیں تو لال چوک سے آپ کنی کیوں کاٹ رہے ہیں لال چوک پر تیرنگا آپ کیوں نہیں فیرائے ہیں یہ بڑا سوال ہے اس سوال پڑا اس سے پہلے ایک اور بار جب وہ کشمیر پہنچتے ہیں راہل گاندی تو ان کے ساتھ اس یاترہ میں سنجے راوت نظر آتے ہیں ٹوپی اوپی پہن کے بڑا مڑا ایسا اور بڑی اکرشک مدرہ میں ان کی ایک تصویر ہے جب آپ اس تصویر کو بھی دیکھئے تو راہل گاندی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے سنجے راوت جو ہیں وہاں پر گھوم دیں ٹھیک ہے کسی بھی راجنیتک پارٹی کا اپنا مت ہے کوئی بھی کانگریس کے ساتھ جا سکتا ہے راہل گاندی کے ساتھ جا سکتا ہے کسی بھی راجنیتک پارٹی کو یہاں کہے لیکن جب بھارت جوڑو یاترہ کے اندر سنجے راوت ادھاو تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کے جو بیٹے ہیں ان کی پارٹی کا کوئی آدمی جب راہل گاندی کا ہاتھ پکڑ کر کشمیر جاتا ہے تو دو تین سوال تو بنتے ہیں سنجے راوت جیسے وہ سوال پوچھے جانے چاہیے حالانکہ سنجے راوت جو ہے وہ اب جواب دینے کی استثیتی میں نہیں ہے بہلے بہلے بڑے بولنے لیتا تھے ان کی بولتی جو اب بند ہو گئی تو اب وہ کچھ ایسا بولتے نہیں ہیں سنجے راوت جو راہل گاندی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہے ہیں کیا انہوں نے سنجے راوت نے راہل گاندی سے پوچھا تھا کہ بھائی ویر ساور کر کایر تو نہیں تھے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندی پوری بھارت جوڑو یاترہ میں کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اگر کنی دو لوگوں کا ویرود کرتے رہے کنی دو لوگوں پر دو ایک شخص اور ایک جو ہے سنسطہ پر لگاتار حملے کرتے رہے تو وہ ویر ساور کر ہیں اور وہ دراصل راشتے سے ہم سیوکسنگ آر ایس ایس ہے آر ایس ایس کو لے کر راہل گاندی لگاتار جو کا کہتے رہے کہ نفرت پھیلاتے ہیں اور ویر ساور کر کو وہ کائر کہتے رہے حالانکہ راہل گاندی کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس میں ایک دو جگہ پر باقاعدہ پوسٹر لگ گئے تھے ایک دو جگہ پر کانگریسیوں نے ویر ساور کر کے پوسٹر لگا دیئے تھے لیکن اتنی نفرت ہے راہل گاندی کو ویر ساور کر سے کہ انہوں نے ویر ساور کر کے پوسٹر اتار دیا اور کہا کہ یہ تو مافی ویر ہیں نفرت پہلا پہ اب سوال یہ ہے کہ انہی ویر ساور کر کو ادھو تھاکرے بالا صاحب تھاکرے ان کی پارٹی جو ہے بھارت رتن دینے کی مانگ کرتے رہے ہیں تو آپ سوچئے جن مان ویر ساور کر نے بھارت کے لئے اتنا سب کچھ نلچاور کر دیا ان کو اس طرح سے جو ہے ان کو اس طرح سے اپمان کرنا راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ میں کر رہے ہیں تو سنجے راہو سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی کیا راہل گاندی جو ویر ساور کر کو لے کر کہتے ہیں اس پر کیا آپ بھی اس سے سہمت ہیں اگر اس سہمتی ہے تو راہل گاندی سے ایک بار کہلوا کر دکھوائے نا کہ ویر ساور کر دیش کے مہان کرانتی کاری تھے اب دوسرا سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا دراصل رسس کا ایجنڈا ہے لال چوک پر ترنگا فیرانا اور راہل گاندی کیوں کنی کٹ رہے ہیں لال چوک سے لال چوک کونسی جگہ ہے جانتے ہیں شینگر میں لال چوک وہ جگہ ہے جب وہاں پر کشمیر کے اندر آتنک وادی جو ہیں انہوں نے اپنا پورا قبضہ کر لیا تھا اور جب وہ کشمیر اور خاص کر کشمیر جو ہے پورا آتنک وادیوں کے گرفت میں تھا تو لال چوک پر ترنگا نہیں فیرائے جا سکتا تھا بیچے تو پورے کشمیر میں ترنگا نہیں فیرائے جا سکتا تھا لیکن لال چوک ایک سنکیت بنا لال چوک جو ہے ایک سمبل بنا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہے یہ آتنک وادیوں نے لال چوک کو ایک سمبل بنا دیا لال چوک پر پاکستان کا جھنڈا فیرائے جاتا تھا کوئی اس جھنڈے کو اتارنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی لال چوک پر جو ہے پاکستان کے پکش میں نعرے لکھے ہوتے تھے لال چوک پر کوئی بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا اور لال چوک کی وہ تصویریں پوری دنیا بھر میں پرچارت پرسارت ہوتی تھی یہ دکھاتے ہوئے کہ دیکھئے کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں اور اسی نے لال چوک ایک سمبل بن گیا تھا آتنکواد کا پاکستان کا اور پاکستان کا کشمیر ہے اس کا سمبل بن گیا تھا اور انیس سو بیانوے میں اسی لیے بی جے پی نے کہا کہ وہ ایک ایک تیاترہ نکالے گی ڈاکٹر مرلی منوڈ جوشی 26 جنوری انیس سو بیانوے کو انہوں نے کہا کہ لال چوک پر جا کر تیرنگا پیرائیں گے اور جب اس کا اعلان کیا تو سب نے بی جے پی کی اور مرلی منوڈ جوشی کی خوب حالو چنہ کی کیا ضرورت ہے وہاں پر کیونکہ اگر لال چوک پر تیرنگا پیرائیں گے تو اس سے کشمیریوں کے سنٹیمنٹ جو ہے وہ ہرٹ ہو جائیں گے کشمیری جو ہیں اس سے ناراض ہو جائیں گے اس لئے آپ مجھ جائیے تیرنگا پیرانے کے لئے بتائیے جمہو کشمیر لال چوک بھارت کا حصہ ہے کشینگر بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پر تیرنگا پیرانے کو لے کر لوگ کہتے تھے نہیں وہاں مجھ جاؤ لوگوں کی بھاونہیں ہرٹ ہوں گی جبرجستی بیواد کھڑا ہوگا لیکن مرلی مانور جوشی نے اور ان کی اس یاترہ کے سنیوجگ جو ہیں لارندر موڈی تھے انہوں نے کہا 26 جنوری کو ہم وہاں پر لال چوک پر تیرنگا پیرائیں گے اور جب انہوں نے ایسا اعلان کیا تو باقاعدہ وہاں پر آتنک وادیوں نے جب یہ یاترہ وہاں پہنچنے والی تھی باقاعدہ کشمیر میں آتنک وادیوں نے جو ہے راکیٹ لانچر چھوڑے گولیاں داگی اور مرلی مانور جوشی اور جوہین لرندر موڈی کو وہاں پر آنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن بی جے پی نے تیرنگا پیرائیا جس سے سرکشا بلو کے جو حوصلے وہ بلند ہو گئے تھے کیونکہ بھارتی سرکشا بلو کو بڑا خراب لگتا تھا کہ وہاں پر پاکستان کا جھنٹا پیر آ رہا اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں کی جو سرکاریں تھیں چاہے مہبوبہ مفتی کی سرکار ہو یا پھر جو ہے ان کے پتا جی جو ہے مہبوبہ مفتی تو اس سمیں نہیں تھی ان کے پتا جی جو ہیں وہ گردیش کے گریمنتی اس سمیں ہوتے تھے ویپی سنگھ کی سرکار تھی یا پھر جو ہے فاروق عبداللہ کی وہاں سرکار ہو یا گورنر رول ہو کوئی بھی شاسک جو ہے یہ نہیں آدیش دیتا تھا کہ وہاں پر بھارت کا جنڈا فیرا تو اس سے بھارت کی جو سرکشہ بل تھے وہاں پر جو کشمیر میں تناتھ تھے ان کا منوبر وہاں ٹوٹا ہوا تھا تو جب تیرنگا وہاں پھیرا آئے گیا تو سرکشہ بلوں کے حوصلے بلند ہو انہوں نے وہاں زور زور کے بھارت ماتا کی جیکن نارے لگایا لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے تھوڑے سمیں بعد جنڈا وہاں سے اتار دیا گیا اور جو لوگ پھر دوبارہ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے تھے جنڈا فیرا آنے کے لیے ان کو جمہو کشمیر کی پولیس گرفتار کر لیتی تھی ان کو جیلوں میں لے جا کے ان پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تیرنگا لے کر کے لال چوک پہ پہنچے تو لال چوک یہ سمبل تھا اب اسی لال چوک پر جب جمہو کشمیر سے تیم سو ستر ہٹی تب اسی لال چوک پر تمام جو راشتہ وادی لوگ تھے اور بھارت کے لوگ تھے بھارت پریمی تھے کشمیر میں بھی جو بھارت کے پریمی تھے انہوں نے جا کر وہاں پر تیرنگا فیرا آیا اور سمبل دکھایا ایک پرتیق بتایا کہ دیکھئے لال چوک ہمارا ہے بھارت کا ہے کشمیر بھارت کا ہے پاکستان کا نہیں ہے اور وہاں سے پاکستانی جھنڈے ہٹا کر لال چوک پر تیرنگا فیرا ہے تو یہ ایک راشتہ واد کا پرتیق بن گیا لال چوک لیکن اب راہل گاندھی لال چوک کیوں نہیں جانا چاہتے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ دراصل جمہو کشمیر میں راہل گاندھی کے جو سہیوگی ہیں کانگریس کے سہیوگی کانگریس کس سے ہاتھ بلا رہی ہے گپکار گینگ سے گپکار گینگ کون ہے یہ فاروق عبداللہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی گپکار گینگ کے لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ کیا کہتے تھے تیرنگے کو لے کر کے جب تین سو ستر کو ہٹائے گیا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں اگر تین سو ستر ہٹائے گئی تو کوئی تیرنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا تیرنگا اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا یہ کہتے تھے فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی عمر عبداللہ یہ لوگ جمہو کشمیر میں کشمیر میں اپنی گاڑی پر اپنے گھروں میں تیرنگا نہیں فیراتے تھے یہ لوگ وہاں پر جمہو کشمیر کا جو الگ جھنڈا تھا وہ لے کر گھومتے تھے اپنی گاڑیوں پر وہ جھنڈا لگاتے تھے یہ لوگ تیرنگا کبھی نہیں فیراتے تھے یہ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر جو ایک الگ اس کا سٹیٹس ہے اور بھارت کا حصہ نہیں ہے یہ بیوادیت جگہ ہے اس لئے وہ اپنا جھنڈا فیر آتے تھے تیرنگا نہیں فیر آتے تھے تو اسی رئے لال چوک پہ تیرنگا فیر ہے محبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروق عبداللہ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ چاہتے بھی نہیں کہ جمہو کشمیر میں تیرنگا فیر آئے اسی رئے انہوں نے تیرنگے کے لئے کبھی آواز نہیں اٹھائی اور جب کسی نے کہا کہ کشمیر میں تیرنگا فیر آئیں گے تو انہوں نے عجیب و غریب بیان دی انہوں نے کہا کشمیر میں کوئی تیرنگا فیر آنے والا نہیں ملے گا کشمیر خون سے لال ہو جائے گا یہاں تک کہ فاروق عبداللہ اور یہ محبوبہ مفتی جو ہے کئی بار بیان دے چکے کہ پاکستان کا سٹیک ہے پاکستان سے بات چیت کرو اگر جمہو کشمیر کے بارے میں بات کرنی ہے پاکستان کا کیوں سٹیک ہے بھائی اور فاروق عبداللہ تو یہاں تک کہہ گئے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کبزور ہو رہا ہے تو کشمیر کو لے کر اب چین سے ہم بات کریں گے آپ سوچئے بھارت کے دشمنوں سے جو لوگ جا کر کے ملنے کی بات کرتے ہیں راہل گاندی کشمیر میں انہی کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہی کے ساتھ انہی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی عمر عبداللہ یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اسی لئے جو راہل گاندی ہیں وہ دراصل لال چوک پر تیرنگا فیرانے کے لئے نہیں گئے اسی لئے انہوں نے لال چوک سے کنی کاٹی ہے آپ سوچئے کہ فاروق عبداللہ یہاں تک اتنی زیادہ آگے بڑھ گئے انہوں نے یہ تک کہا جب پردان منتی نارند موڈی نے کہا کہ پیوکے بھی بھارت کا حصہ اور بھارت کی سنسد نے یہ پرستاؤ پاریت کر رکھا اور پیوکے بھارت کا حصہ ہے کشمیر میں پیوکے پر جو ہے اویدلو سے قبضہ کر رکھا ہے پاکستان نے تو جب یہ پیوکے کی بات آئی تو فاروق عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ پیوکے کیا تمہارے باپ کا ہے ہمارے باپ کا بالکل ہمارے پرکوں کا ہے پیوکے پیوکے ہمارے پرکوں کا ہی ہے جو آج پیوکے ہے جو کشمیر ہے ہمارے باپ داداؤں کا ہی ہے ہمارا ہی دیش ہے وہ اور فاروق عبداللہ بے شرمی سے کہتا ہے پیوکے تمہارے باپ کا ہے وہاں جا کر تم تیرنگا فیرا ہوگے پہلے لال چوک پہ تو تیرنگا فیرا لو یہ عمر عبداللہ نے چنواتی دی تھی کہ پہلے لال چوک پہ تو تیرنگا فیرا لو تو اسی لال چوک پر جو ہے بھارت کے پریمی جو لوگ بھارت جو ہے بھارت کو ایک مضبوط راشت کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ کشمید بھارت کا عابن حصہ ہے وہ سبھی لوگ لال چوک پر تیرنگا فیرا جانے کے پکشدھر ہیں لیکن راہل گاندھی لال چوک پر نہیں جاتے اور راہل گاندھی جو ہیں وہ دراصل لال چوک سے کنی کاٹ لیتے ہیں کشمیر میں وہ تیرنگا فیرا جانے کی بات وہاں نہیں کرتے اس پہ مجھے حیرانی بھی ہے من میں سوال بھی آتے ہیں کہ آخر آپ بھارت جوڑنے کی بات کرتے ہو تو جمہو کشمیر بھارت کا عابن حصہ ہے اس بات سے آپ پرہیج کیوں کرتے ہو کیا آپ کا ایجنڈا ابھی بھی یہی ہے جمہو کشمیر میں آتنکوادی الگاوادیوں کا شاسن ہو پاکستان اس پر اپنا دعویٰ ٹھوکتے رہے اور اسی لئے کانگریس آج بھی تین سو ستر کی واپسی کی بات کرتی ہے وہ تین سو ستر جو دراصل جمہو کشمیر کو ایک الیک سٹیٹس دیتا ہے اور اسی تین سو ستر کے کارن جو ہے پاکستان کشمیر پر اپنا دعویٰ ٹھوکتا رہے تو یہ جو الگاوادی ایجنڈا ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ میں کیسے آ گیا جرا راہول گاندی اس پر ویچار کریں کہ بھارت جوڑنے نکلے تھے کشمیر پہنچتے پہنچتے بھارت توڑنے والوں کے ساتھ کیوں جڑ گئے راہول جی جوڑا اس کا جواب دیئے آج کے لئے اتنا ہے نمسکر موسیقی